اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان سوہیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوہیب اقبال افیشل ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز انیلیسیز انفارمیشن اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور کوئی تجویز ہو تو لازمی کومنٹ میں بتائیے گا تاکہ ہم جو اپنی ویڈیوز اور انیلیسیز ہیں ان کو بہتر کر سکیں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے ناظرین وہ انتہائی اہم موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ جو حالیہ شاہ محمود گریشی جو پاکستان کے وزیر خارج ہے ان کا بیان سامنے آیا ہے سعودی عرب کے حوالے سے اس کے بعد پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کیا روح اختیار کریں گے پاکستان کے عرب و ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کیا روح اختیار کریں گے اور پاکستان کے جو اسلامی ممالک سے تعلقات ہیں وہ کیا روح اختیار کریں گے اور پاکستان کے عالمی برادری سے کیا تعلقات ہوں گے اس پر ہم ڈسکس کریں گے سعودی عرب کا جو ہے وہ پاکستان کو کیا فائدہ ہے اور پاکستان کا سعودی عرب کو کیا فائدہ ہے آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ناظرین اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو ایک بیان پر تھی اور اس میں مکمل انفارمیشن تھی جو انہوں نے بیان دیا اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کر لیا آج ہم ڈسکس کریں گے اس وقت جو تہزہ ترین اس بیان کے بعد کی صورتحال ہے وہ ڈسکس کریں گے ناظرین بیان آپ نے سنا ہوگا شاہ محمود قریشی نے ایئر ویئے کا پروگرام ہے کاشف حباسی کا اس میں کہا تھا کہ میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں اور اپنے دوست ممالک ایک ملک ہے وہ جو اوائی سی کا لیٹر ہے اس سے کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ بیش بچاؤ دوسری جو پالیسی ہے اس سے اجتناب کریں اور کھل کر جو ہے ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو کھل کر اپنے پالیسی کا جو ہے وہ واضح کریں اگر آپ کشمیر کے مسئلے پر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم پھر جو ہمارے ساتھ دیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے ایک بلاگ بنا لیں گے اور ایک الیدہ کانفرنس جو ہے وہ شروع کر لیں گے ناظرین کشمیر کے اندر پانچ گفت 2019 کے اندر بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر جو ہے وہاں ختم کر دیا جو اس کی خصوصی حیثیت تھی جمہو کشمیر کی وہ ختم کر کے اسے بھارتی ریاست جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا اس کے بعد جو ہے بھارت کے اندر کوئی بھی جو ہے جو بھارتی ہے جمہو کشمیر کے اندر جو ہے وہ اپنا جگہ خرید سکتا ہے ڈومی سل بنوا سکتا ہے وہاں کاروبار کر سکتا ہے وہاں رہ سکتا ہے یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ پاکستان کا جو حصہ جمہو کشمیر اس پر شب خون مارنے کے مترادف ہے اس بار پاکستان نے جو ہے وہ کئی بار کہا کہ حکومت کو کہا کہ وہ اس حوالے سے اجلاس طلب کرے جو منسٹر اور فاران افیر ہیں اور جو وزرہ خارجہ ہیں اوائی سی کے ستاون ممالک کے وہ اکٹھے ہیں اور کشمیر پر جو ہے مشترکہ پیغام دیا جائے بھارت کو عالمی دنیا کو لیکن اس سارے حوالے سے جو سعودی عرب کا کردار رہا وہ بہت جو ہے وہ مشکوک رہا سعودی عرب نے کبھی کھل کے جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا جو ہے وہ ساتھ دینے کی بات نہیں کی جس پر پاکستان کو جو ہے وہ تحفظات تھے اور جو اس دن شاہ حمود قریشی نے ایک سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا جس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا خاص طور پر اسلام مالک میں جو ہے وہ کافی حل چل مجھ گئی ناظرین اس بیان کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے ایک عرب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب کو دیا ناظرین جب پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اسے کافی معاشی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس صورتحال میں جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے تین عرب ڈالر جو ہے وہ کرزہ دیا گیا کہ پاکستان اس کو جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکے گا لیکن اپنے ریزرو میں رکھے گا تاکہ جو ہے وہ اس کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل رے اور ادھار تیل دینے کی بھی جو ہے وہ بات کی لیکن اچانک جو ہے وہ کچھ دن پہلے سعودی عرب نے پاکستان کو کہا کہ اسے ایک عرب ڈالر جو ہے وہ واپس چاہیے کیونکہ کرونا کے باعث اس کی اکانومی جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے اس کو متاثر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان سے جو ہے اپنا دیا ہوا کرزہ اب واپس مانگا لاظرین یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ایک عرب ڈالر کیوں مانگا جبکہ اس وقت بھی جو معلومات ہیں میری معلومات ہیں سعودی عرب کے پاس دو سو سے ڈھائی سو بلین ڈالر کے ڈیزرو ہیں تو اس کو پیسے کی بظاہر ضرورت نہیں کیوں مانگا ہے یہ ایک سوال یا نشان ہے باقی سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے بات کریں تو اب تک جو ہے وہ کشمیر پر اس کا نہ صرف کشمیر کی بات کریں آپ فلسطین دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ شام میں دیکھ لیں کہیں بھی دیکھ لیں کہیں بھی مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہے ہیں تو وہاں ہمیں سعودی عرب کا جو ہے وہ کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے کیونکہ ایک او آئی سی جو ہے وہ بنائے گی تھی اس کے سربراہ جو ہے وہ عرب مالک کو بنایا گیا تھا لیکن عرب مالک جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے ہمیں کوئی ان میں جو ہے وہ مسائل میں دلچسپی نظر نہیں آ رہی اور خاص طور پر سعودی عرب کی بات کریں تو وہ ہمیں جو ہے وہ قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں اس کی ہمیں کھائی نظر نہیں آتی اور وہ کوئی کردار ادار نہیں کر رہا جس پر جس کا اظہار جو ہے وہ شاہ مہود قریشی نے اپنے حالی اس بیان میں دیا ناظرین یہ تعلقات کیسے تعلقات کہاں جائیں گے ناظرین سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس میں پاکستان کو کیا نمسان ہو سکتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں پاکستان کے تقریباً 26 لاکھ افراد سعودی عرب میں جو آمینت مزدوری کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے بہت زیادہ جو وہاں سے پیسے آتے ہیں پاکستان میں وہ بہت زیادہ تعداد دنیا کے تعداد سب سے زیادہ جو ہے وہ سعودی عرب سے آتے ہیں اور روزانہ تقریباً سلانہ سات سے آٹھ عرب ڈالر کے اسٹیمیٹ ہے کہ وہ پیسے پاکستان میں بیٹھتے ہیں جس پاکستان اکانمی جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے اور دوسرا جو حرمین شرفین ہے اور ہم حاج عمرہ کے لیے جاتے ہیں ہمارے لیے وہ بڑی مقدس جگہ ہیں دوسری اہمیت یہ ہے پاکستان آپ سے جو ہے کہ دلچسپ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ سعودی عرب کو کیا نمکہ آنے ناظرین اگر کمپیریٹویلی دیکھا جائے تو اگر پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو نقصان زیادہ سعودیہ کا ہوگا وہ کیوں اس لیے کہ پاکستان کو تو معاشی طور پر نقصان ہوگا تھوڑا سا کہ جو وہ ذریعہ مبادلہ آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے اور دوسرا اگر وہ چھپیس لاکھ برکروں کو وہاں سے نکالتے ہیں تو اس کی اکانمی بھی بیٹھ سکتی ہے کیونکہ یہ پاکستانی جو ہے وہاں کو فارغ بیٹھ کے تو ان سے پیسے نہیں لے رہے کام کر رہے ہیں ان کی خدمات کر رہے ہیں بہت سے پروجیکٹس بہت سی چیزوں میں وہ ان ہیں اور ان کا ایک تعلق بنا ہوا ہے اور ایک سارا وہ سسٹم کے اندر ہیں اگر وہ سسٹم کے اندر نکل جائیں گے تو وہ سسٹم جو اکانمی سعودیہ کے اکانمی ہے اس پر جو ہے وہ کافی اثر پڑے گا ایسا جو ہے وہ بظاہر ہوتا نظر نہیں آتا ایک تو یہ ہے کہ یہ نکالنا آسان ہے دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو سعودیہ عرب ہے وہ یمن کے اندر جو ہے اس کی ٹیسل چل رہی ہے ابھی تک پاکستان نے یمن کے معاملے پر جو ہے وہ سعودیہ عرب کا بھرپور ساتھ دیا ہے افواج بھیجی اسلہ بھیجا ائر فوس بھیجی اور ہر طرح کی جو ہے وہ مدد ان کو فراہم کی گئی سعودیہ عرب نے جو ہے وہ ایک اسلامی اتحاد نام کی فوج بنائی اس کا سربراہ جو ہے وہ پاکستان کے جو سابق ارمی چیف ہیں رہیل شریف ہیں اس کے علاوہ ان کے فوجیوں کے بڑی تعداد کی ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان آرمی نے دی اب سعودیہ جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ دینے سے زیادہ پاکستان سے فائدہ لے رہا ہے کیونکہ اس وقت جتنا بھی اسلہ پڑا ہے حارون رشید صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اس وقت سعودیہ عرب کے پاس جتنا اسلہ پڑا ہے سعودیہ عرب کو تو اس کو صاف چلانا تو دور صاف کرنے کا بھی نہیں پتا وہ کون کریں گے پاکستان کے فوج کریں گے پاکستان کی فوج چلائیں گے اور ان کے پاس جو ائر فوس اور جو تیارے ہیں وہ بھی جو ہے ان کو بھی چلانے کے لیے اور ٹیکنیکل جو محالت ہے وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے اور سب سے اہم سب سے اہم کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے دنیا میں استامر مسلم ممالک ہیں کوئی مسلم ممالک ایٹمی طاقت نہیں ہے واحد ایٹمی طاقت دنیا میں جو ہے وہ اسلامی طاقت وہ پاکستان ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر سعودی عرب پر کسی غیر مسلم یا کوئی بھی ملک یا مشکل وقت اگر سعودی عرب پر آئے گا اگر اس کو ایٹمی طاقت کی ضرورت ہوگی تو وہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ کہیں بھی ممکن نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کمپیورٹو تو سعودی عرب ناظرین یہ تو ایک کمپیریزن ہو گیا لیکن ابھی تک جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ یو ای ای جو ہے وہ بریج کا رول کردار ادا کرنے کے لئے کوششیں شروع ہو گئی ہیں یو ای ای جو ہے وہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو فاصلہ ان دنوں بڑا ہے کچھ عرصے سے اس میں کردار ادا کرنے کے لئے جو ہے وہ کوششیں اس نے شروع کر دی ہیں ہمارے جو ذرائع ہیں ان سے یہ ہمیں معلومات ملی ہے کہ پاکستان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے سعودی عرب کے کہنے پر اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جو تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے مل بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے حل نکالا جائے نظرین یہ ساری صورت حال تو ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کا بڑا زبردست جو ہے یہ بیان ہے تحریک انصاف کی حکومت کی ایک پالیسی کہیں کشمیر کے اوپر ایک ٹھوس جو پالیسی ہے وہ نظر آئی ہے اور بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے کیونکہ ایک ہمارا برادر ملک اگر ہمارے اس کشمیر کے مسئلے پر رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس پر پاکستان کا جو ہے وہ بھرپور رد عمل بھرپور جواب اور ایک میسیج دینا جو ہے وہ بڑا شاندار ہے جس کی جتنی بھی جو تعریف ہے وہ کم ہے اب پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں کچھ جو ہے وہ سعودیہ کو جو ہے وہ زیادہ ہی خوش کرنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں خاص طور پر شریف برادران کی بات کریں تو وہ ڈیلی جو ہے وہ ان کے حق میں جو ہے بیان دے رہے ہیں اور سعودیہ کو میسیج بھیجوارے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سہی ہیں بڑی حیرانی کی بات ہے اور یہ شریف برادران کو سوچنا چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے پر ایک ملک جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا اور آپ بھاگ کر اس کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کے ذاتی مفاد وہ بستا ہے سب کے اچھے تعلقات ہے کون نہیں چاہتا کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں وہ ہمارا برادر ملک ہے ہماری جو اسلامی جگہ ہیں اور ہمارے لئے جو قابل اترام جگہ ہیں وہ وہاں موجود ہے ہمارے لئے اس سے جو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس کے پاوجود اس طرح کا جو ہے وہ سعودی جو حکمران ہیں ان کو خوش کرنے کیلئے اور خوش آمد کرنے کیلئے جو صبح سے شام صاحب جو مسلم لیگ نون کے وزراء اور شباہ شریف اور سارے جو ہے وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو ان پر جو ہے ان کو جو ہے وہ شرم کرنی چاہیے کہ آپ کو کشمیر کا ساتھ دینا چاہیے کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے لیکن آپ اپنے سیاست چمکانے کے لئے اور اپنا گوڈ بل قائم کرنے کے لئے کہ اگر کل کلا اگر ہمیں سعودی عرب کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی حکومت بنانے میں تو ہم ان کا ساتھ جو ہے وہ لے لیں گے اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے جو سیاستان ہیں ان کو سوچنا چاہیے انہیں قومی مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے تحریک نصاف کی قومت نے کشمیر کے معاملے پر قومی مفاد کو ترجیح دیا ہے ناظرین پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سعودی عرب اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے خلاف ہیٹ سپیچ ذرائع بلاک پہ بھی نہیں دے سکتے کہیں بھی نہیں دے سکتے تو اتنی بڑا جو سٹیپ ہے پاکستان نے لیا ہے اگر کسی لیا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی پاکستان کا سب سے جو بڑا عوضہ ہے وزیراعظم کے بعد وزیراعظم خارجہ اہم عوضہ ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کیوں بیان دیا ہے کشمیریوں کے لئے تو ہماری درخواست ہوگی کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ مسلم لیگ نون ہیں یہ باقی جو ہیں اور کچھ ہمارے سعودیہ نواز علماء کرام ہیں وہ صبح و شام لگے ہوئے ہیں تعریفوں کے پل باندھنے اور حکومت کو کرنے اور یہ یہ رکنا چاہیے پاکستانی مفاد کو جو ہے ترجیح دینی چاہیے دیکھیں امت مسلمہ جو ہے اس وقت بھی جو ہے تقسیم تین ڈھڑے بنے ہوئے ہیں ایک ڈھڑا جو ہے عرمو مالک ہے ایک ڈھڑا جو ہے وہ قطر اور ترکی اور یہ لائنویل ہیں اور تسرا جو ہے وہ شام ایران اور حزباللہ ان کا ایک تین طرح میں جو ہے پاکستان جو امت مسلمہ ہیں وہ تقسیم ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اگر اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ ہمارا جو او اے ایسی کا لیڈر ہے سودی آرک جس کے پاس اگر اس کو تھوڑا بہت جھنج ہو رہا ہے تو ہمارے حساب سے یہ جو بڑا ایسنک دام ہے یہ ثبوت ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت تحریک انصاف کے قیادت ہے وہ ملک کے ساتھ کشمیر کے ساتھ اور سب کے ساتھ مخلص ہے ناظرین اس حوالے سے آپ کا بھی فیڈبیک چاہیے ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو سٹپ ہے یہ کیسے ہے تھانک یو موسیقی